اسلام علیکم کیسے ہیں آپ ٹھیک ہیں اپنے آپ کو ٹائم دے رہے ہو اپنے آپ کو ٹائم دینا شروع کر دیں اور مسکر آیا کریں زندگی بہتر بن جائے گی آج ہم بات کریں گے ایک بہت ہی امپورٹنٹ ٹیکنیک پر جس کے تھو اگر آپ کے ذہن میں کسی چیز کے خیالات چل رہے ہیں نا وہ نہیں نکل رہے ہیں کوئی انسان آپ کے دل سے نہیں جا رہا ذہنوں گمان سے نہیں جا رہا کوئی سوچیں نہیں جا رہی جو کہ آپ کو تکلیف دے رہی ہیں تو ان چیزوں کے لیے یہ بہت ہی بہترین اور پراپر چیز ہے اس کو سمجھنا ہے آپ نے اور اس کو سمجھ گئے سمجھیں آپ آدھا اپنا مائنڈ سمجھ کے کہ کیا ہو رہا ہے ہمارے مائنڈ کے اندرے کیسا اللہ نے ہمارا ذہن بنا دیا اور اس کے علاوہ بھی بہت امپورٹنٹ چیزیں تین سے چار میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا جن کو سمجھنا ہے اس کے علاوہ اس کے علاوہ اگر آپ کسی پرابلم میں سٹک ہے تو آپ اس نمبر پر ٹیکس کر کے آپ کال بکر آ سکتے ہیں جس کے کچھ چارجز ہیں سب سے پہلی چیز یاد رکھئے گا ایک ریسرچ ہوئی تھی یا ایک ایکسپیریمنٹ ہوا تھا جس کو بولا جاتا ہے پینک ایلیفنٹ ٹھیک ہے اب یہ پینک ایلیفنٹ کیا ہے اسی سے ساری چیزیں آپ کو سمجھ بھی آئیں گے پینک ایلیفنٹ ایک ایکسپیریمنٹ ایسا ہوا تھا جس میں کسی انسان کو یا لوگوں کو کہا گیا تھا کہ آپ نے پینک ایلیفنٹ کے بارے میں نہیں سوچنا ٹھیک ہے پینک ایلیفنٹ کے بارے میں نہیں سوچنا بلکل بھی نہیں سوچنا تو جب ان کو کہا گیا کہ نہ سوچو تو ان کے ذہن میں پینک ایلیفنٹ اور آنا شروع ہو گیا جیسے آپ کو کہا جائے کہ فلاں بندے کے بارے میں نہ سوچو اور آپ کی سوچیں جائے ہی نہیں رہی آپ کو اس کو بھولانا چاہ رہے ہو لیکن نہیں بھول پا رہے اس کے پیچھے یہی ریزن ہے میں آپ کو سمجھاتا ہوں دیکھو میں ایک اور اگزمپل دیتا ہوں جیسے میں نے ایک ویڈیو کے اندر پرانی ویڈیو اگر آپ نے دیکھی ہو بہت پرانی ویڈیو ویسے تو 1000 سے زیادہ میں ویڈیو بنا چکا ہوں ایک ویڈیو کے اندر میں نے بولا تھا کہ سپوز کریں آپ کے سامنے اس وقت کسی چیز کی آواز آ رہی ہے سنو اس کو کوئی بھی چیز ہے جو 29 کر رہی ہے اس کو سننا ہے آپ نے اپنے اردگیل کوئی پنکھا چل رہا ہوگا کوئی واشنگ مشین چل رہی ہے کوئی بائک جا رہی ہے کوئی روڈ پر ہورن آ رہے ہیں کچھ نہ کچھ ایسا ایک آواز اس کو سننا ہے سن لیا اب میں کہتا ہوں اب دوبارہ آواز کو نہیں سننا آپ نے اس کی طرف دھیان ہی نہ دیں یہ جو آواز سن رہے ہو نا آپ کنٹینو اس کی طرف دھیان نہیں دیں اب آپ کا دھیان ادھر ہی جائے گا سمجھ آ رہی ہے میں آپ کو سمجھاتا ہوں اب دیکھو ہو کیا رہا ہے ہمارے دماغ کے اندر دو سسٹم ہوتے ہیں ایک کانشیس مائنڈ دوسرا انکانشیس مائنڈ جو انکانشیس مائنڈ ہوتا ہے نا وہ کیا ہے ہم بائک ڈرائیو کرتے ہیں وہ انکانشیس مائنڈ درائیو کر آ رہا ہے انکانشیس مائنڈ کے اندر چیز بھیڑھ جاتی ہے انکانشیس مائنڈ کانشیس مائنڈ کو منیٹر بھی کرتا ہے جب آپ کو کہا گیا کہ آپ نے فلان آواز نہیں سننی جو ہمارا انکانشیس مائنڈ ہے نا وہ اس چیز کو نوٹ کر لیتا ہے اور بار بار کانشیس مائنڈ کی طرف جاتا ہے کہ کہیں یہ سن تو نہیں رہا کہیں یہ سن تو نہیں رہا اس چکر میں کیا ہوتا ہے وہ آواز سننا شروع کر دیتا ہے بات کو انڈرسینڈ کرنا اب اس آواز کو ہم کیسے نہیں سن سکتے کہ وہ جو نوائز آپ کے سامنے آ رہی ہے اس کے بدلے میں آپ ایک اور نوائز پر دھیان دو اس نوائز کو چھوڑو دوسری پر دھیان دو اور اس پر کنٹینیو کان اپنا اسی پر لگا دو جو سیکنڈ نوائز آ رہی ہے یا ساؤنڈ آ رہا ہے کوئی بھی ہے اس پر دھیان دو وہ اور سے سنو اس کو وہ اور سے سنو اس کو تھوڑی دیرے جب آپ اس کو سننے لگ جاؤ گے پرانی جو وائز آ رہی تھی آپ دیکھو گے وہ آپ کے ذن سے نکل جائے گی ایسے ہی ہوتا ہے کسی کو بھولانا ہے ایسے ہی بھولانا ہے یہی رائٹ طریقہ کہ آپ نے اپنے برین کے اندر وہ جو سوچیں چل رہی ہیں وہ جو خیالات آپ کے برین میں کنٹینیو چل رہے ہیں ان خیالات کو ہم لوگ ریپلیس کر سکتے ہیں ٹھیک ہے باقی اس کو ہم جتنا زیادہ فورس کریں گے روکنے کی کوشش کریں گے وہ نہیں رکیں گے اور جس کے بدلے میں آپ اس چیز میں اور زیادہ involve ہوتے جاؤ گے تو آپ نے کرنا کیا ہے exactly جیسے میں نے بولا pink elephant آپ pink elephant کے بارے میں نہ سوچو اگر میں آپ کو کہوں تو آپ اور سوچو گے لیکن میں کہوں یا آپ یہ سمجھیں کہ pink elephant کے بارے میں اگر آپ نے نہیں سوچنا تو آپ white elephant black elephant کے بارے میں سوچنا شروع کر دوں تو وہ pink elephant آپ کے ذہن سے چلا جائے pink elephant کی سوچ کو روکو مت آر ہی آنے دو لیکن کیا کرو ساتھ میں white elephant کے بارے میں سوچو ٹھیک ہے black elephant کے بارے میں سوچو تو کیا ہوگا وہ سوچ آئستہ آئستہ آپ کی ادھر چلے جائے سیم چیز ہوتی کہ جب آپ نے کسی انسان کو بھولانا ہے تو force مت کرو خود کو یار بس میں اس کو بھولا دوں ذہن سے نکلے نکلے نکل کیوں نہیں رہا techniques پڑھ تو یہ کرو وہ کرو نہیں آپ نے simple کیا کرنا ہے اپنی سوچوں کو اس بندے سے بندے کی سوچیں آر ہی آنے دیں لیکن اس سے ہٹا کر کچھ اور کرنا شروع کر دیں جیسے کہا جاتا ہے ایک جگہ پر بیٹھے بات رہو یار خدا رہا آپ تھوڑا سا باہر نکل جاؤ تھوڑی کوئی اور چیز کرو کسی اور انسان سے بات کرو کسی ایسی چیز میں focus کے ساتھ لگ جاؤ کسی کو پڑھانے لگ جاؤ آپ دیکھو گے تب آپ کو وہ یاد ہی نہیں آرہا پڑھانے کی کوشش کر کے دیکھئے گا کسی کو آپ پڑھاؤ گے نا ایک گھنڈہ پڑھائیں آپ اپنے ذہن سے جب اس کو چیزیں بتاؤ گے تو definitely اس وقت خیال ہی نہیں کیونکہ آپ کا focus اس چیز پر ہے ایسے آئیسا اس تب کسی کو بھلا سکتے ہو یہ right way اور یاد رکھنا ایک نفسیات کا ماہر تھا جس نے بولا تھا کہ ہم reality میں اتنا سفر نہیں کرتے اتنی تکلیف نہیں جھیلتے جتنی تکلیف ہم imagination میں جھیلتے سمجھ آ رہی ہے بات کو understand کرنا reality میں ہم وہ تکلیف اتنی نہیں جھیلتے کوئی ہمارے اوپر مشکل آنی ہے کوئی ایسا کام کرنا ہے ہم نے اس کی میں بھی ہمیں اتنی تکلیف نہ ہو لیکن جتنی تکلیف اس کی ہمیں سوچ سوچ کر ہوتی ہے جتنی تکلیف اس کے بارے میں imagine کر کے ہوتی ہے کہ فلان چیز کرنی ہے فلان بندے کو کہنا ہے کچھ فلان بندے سے کوئی بات منوانی ہے فلان کو فلان چیز کہنی ہے تو وہ اس کے بارے میں جو آپ سوچو گے وہ آپ کو تکلیف زیادہ دے گی چیز اور reality میں جب اس چیز کو کرو گے وہ چیز آپ کو تکلیف نہیں دے گی آج پھر سے پہن گیر گیا کوئی جادو کیا ہوا ہے اس پر کسی نے اب اس کا بھی کرنا پڑے گا مجھے کچھ سو دیکھیں آپ جتنا زیادہ imagine کرو گے imagine کہ یہ کیوں ہو رہا وہ کیوں ہو رہا اتنا زیادہ problem میں چاہو گے اب اس سے دیکھو میں نے یہ چیز بتا دو دی کہ آپ ایک چیز میں سفر کرتے ہو تو اس سے نکلنا کیسے نکلنے کے لیے right way کیا ہے present moment میں آتا اور present moment میں آنے کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے اپنے آپ کو ان چیزوں میں لگائیں جو آپ کے ارد گرد ہیں یا ایک جگہ پر بیٹھے ہوئے ہو وہاں سے اٹھ جاؤ باہر نکلو تھوڑا سا دیکھ لو جیسے ابھی میرے کھڑکی کے سامنے وہ کوا بیٹھا ہوئے اس کو دیکھنا باہر جائیں اس کو دیکھیں کوئی اور چیز بیٹھی ہوگی دیکھیں ان کو ٹھیک ہے تو مطلب کہنے کا آپ present moment میں آ جائیں دیکھیں ارد گرد کیا ہے ان کو touch کریں feel کریں کمرے میں کیا ہے چیزیں کیا ہیں کوئی چیز کھا لیں تو کیا ہوگا present moment میں آ جاؤ گے اور وہ جو سفر آپ کر رہے تھے imagination میں آپ کا ختم ہو جائے گا یا کم ہو جائے گا اور second چیز ایک یاد رکھنا اپنے problem کو ہمیشہ ایک objective way میں سوچا کریں object ہے دیکھو ہمارا problem actually subjective ہے ٹھیک ہے ہمارا ہی problem ہے لیکن اگر اس problem کو as a object لیں گے ہم جیسے ہم کسی کا problem سنتے ہیں تو اس کو as a object لیتے ہیں وہ آپ کے سامنے problem پڑا ہوا ہے اس پر آپ اپنے thoughts دیتے ہیں یا کہتے ہیں کہ ایسے کر لو ویسے کر لو سیم جب آپ کا problem ہے اس کو یہاں تو لکھو جو کہ میں بڑا بہت دفعہ بولتا ہوں پتہ نہیں آپ کرتے ہیں کہ نہیں میں بس بولتا جاتا ہوں لکھا کریں یا آپ اپنے problem کو ایسا objective لیں کہ جی یہ object ہے یہ problem ہے یہ اس کو کیسے کرنا ہے کیا رائیڈ step ہے کیا لینے چاہیے تو آپ آئیسا آئیسا وہ step وہ چیزیں کرنا شروع کر دیں ٹھیک ہے اور یاد رکھنا میری بات brain جس چیز سے influence ہوتا ہے یا brain کے اندر جو چیز observe ہو جاتی ہے observe نہیں absorb ٹھیک ہے جو چیز brain اسی چیز سے influence ہوتا ہے ٹھیک ہے تو دیکھو آپ اپنے brain کے اندر کونسی چیزیں absorb کرتے ہو right چیزیں absorb کرنا شروع کرو تو آپ کا brain right چیزوں سے influence ہونا شروع ہو جائے گا یہی main چیزیں جن سے آپ کسی کو بھولا سکتے ہو باقی کوئی کہتا رہے نہ سوچو اس بارے میں بھائی کیسے نہ سوچو سوچ آ جاتی ہے تو ہمیں اپنے آپ کو لگانا پڑتا ہے دو تر کرنا پڑتا ہے سمجھنا پڑتا ہے مجھے امید ہے آپ نے اس ویڈیو سے کچھ نہ کچھ چیزیں ضرور سکھی ہوں گی so thank you for watching this ویڈیو آخر میں میری آپ سب لوگوں کے لیے دل سے دعا ہے اللہ آپ کو خوشیان دے اور آپ کے سارے غم دھو دے آمین سم آمین اللہ